پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ جی ڈی وانس کو میں نے مبارک بات پیش کی ملکوں کی دوستی ہونی چاہیے لوگ کی دوستی ہونی چاہیے امریکہ اور یورپین یونین ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے میری اوپر ایک فورن ایکٹ کا بھی کیس انہوں نے ڈالا ہے اس حد تک یہاں پہ یہ لوگ پاگل ہوئے ہیں امران خان صاحب کے ساتھ جو ہمارے ساتھیوں کی رسائی نہیں ہوئی اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی مضامت کرتا ہوں میری اوپر ایک فورن ایکٹ کا بھی کیس انہوں نے ڈالا ہے کہ غیر ملکی شہری کا اس حد تک یہاں پہ یہ لوگ پاگل ہوئے ہیں اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ وزیراعظم امران خان صاحب کے ساتھ جو ہمارے ساتھیوں کی رسائی نہیں ہوئی اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی مضامت کرتا ہوں آج وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہماری ساتھیوں کی ملقاتیں شیڈیولڈ ہیں دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے پر پشلے دنوں جو انہوں نے سہولیات جو وزیراعظم عمران خان صاحب کا حق ہے جس پہ ان کو ٹی وی کا یا پھر اخبار کا اور ان چیزوں کا حق ہوتا ہے اور کھانا کا وہ ان کو صحیح نہیں ملے جیل سیل میں ان کو پانی دیا جا رہا تھا پانی کاٹ دیا جاتا تھا بیجلی کاٹ دی جاتی تھی اخبار کی رسائی بند کی گئی تھی کھانا سے ہی نہیں دیا جا رہا تھا یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ جو برتا ہوتا ہے ان کا سیل میں خان صاحب کی ہمشیرہ گان کے ساتھ میاں محمود الرشید صاحب کے ساتھ عمر شیمہ صاحب کے ساتھ چودری جاز صاحب کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشن صاحب کے ساتھ ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کوٹ میں ہیں ان کے ساتھ ہماری چوراسی ساتھی جو ملٹری کوٹ میں ہیں ان کے ساتھ آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو ان کو ایک بار پھر فالس کیس میں اندر کر دیا گیا ہے اس چیز کی مضامت کرتا ہوں سی مابیہ طاحب صاحبہ کل ان کی بیل ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ اپلا قبلہ درست کریں گے ابھی آئیم ایف نے آئیم ایف کے جو یہ ٹارگٹس نہیں پورے کر رہے ہیں میں نے سترہ سپتمبر کو بھی کہا تھا کہ یہ نہیں پورا کر سکیں گے فائننس کمیٹی کی میٹنگ میں اور یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور منی بجٹ کا ٹارگٹ سامنے یہ لا رہے ہیں منی بجٹ ان کو لانا پڑے گا اس کی ہم لوگ مضامت کرتے ہیں ملک میں مہنگائی کا ایک سہلاب ہے جو ان کے کنٹرول میں آؤٹ ہے ملک میں بے چینی ہے جو اس حکومت کے کنٹرول میں بلکل نہیں ہے جہاں تک ہم لوگ یا قومی اسیملی ہمارا کام ہے کہ جمہوری طور پر ہم لوگ اتجاج کریں تو آپ کا یا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کا گلہ کاٹیں اسیملی میں وہ تو ہو نہیں سکتا تو لہٰذا جمہوری طور پر ہم لوگ اتجاج کریں گے غیر جمہوری ان کا جو برتاؤ ہے جس طرح کے آرمی ایکٹ ائر فوس اور نیوی ایکٹ میں جس طریقے سے انہوں نے تبدیلی کی اور سروس چیفز کے انہوں نے میارے نوکری میں اضافہ کیا یہ طریقہ کار ان کا بلکل غلط تھا میں نے فلور آف تاہوس پہ بھی کہا ہے یہ پہلے ڈیفنس کمیٹی میں جانا چاہیے تھا ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا پھر یہ لانا چاہیے تھا اور پانچ سال ضرورت کیا تھی تین سال کا ہونا چاہیے پانچ سال کے ساتھ کوئی ملک کو یا آرم فورسز کو فائدہ نہیں ہوا بہت سارے مسلح افواج کے افسران کے حقوق جو ہیں وہ اس کے ساتھ سلب ہوں گے جوڈیشنل کمیشن کا ہم لوگ میمبر بھی ہیں ہم میں نے وہاں پہ لکھ کے دیا تھا ووٹنگ بھی ہوئی تھی اور میں نے اپنے منٹس میں اپنا جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم نے دیا تھا اور ساتھ پانچ سے ہم لوگ آؤٹ ووٹ ہو گئے تھے ہم نے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے بحیثیت لیڈر آف تی آپوزیشن اور ایک سینئر پارٹی کا رکن ہونے کے ناتے میرا حق بنتا تھا کہ میں مبارک بات دوں اور میں نے بالکل پریزنٹ ٹرمپ اور وائس پریزنٹ الیکٹ جیڈی وانس کو میں نے مبارک بات پیش کی اور میں نے یہی کہا ہے کہ امید ہے کہ پاکستان کی عوام اور امریکہ کی عوام کے دونوں عوام کے درمیان رابطے بہتر ہوں گے اور ہم لوگ ہماری ملکوں کی دوستی ہونی چاہیے لوگ کی دوستی ہونی چاہیے بہت سارے پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں سرجنز ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں محنت کش لوگ ہیں اور وہ وہاں پہ ڈیول سیٹیزنز بھی ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے امریکہ اور یورپین یونین ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے پاکستان کی بہت ساری اشیاء جو ہیں یہاں پہ منیفیکچر ہو کے یہاں پہ ان کی منڈیوں میں جا کے بکھتی ہیں ہماری ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہماری ضروری ہے